السلام علیکم ویٹیو فیملی دوستو حاضر ہے نائن فومیٹی ویڈیو کے ساتھ دوستو سریع کی قیمتوں کے حوالے سے آج ہم خاص طور پر بات کریں گے ڈالر آپ کو پتا ہے نیچے آرہے ہیں ڈالر کی قیمت ڈالر کی قیمت مسلسل نیچے آرہی ہے خاص طور پر اوپن مارکیٹ میں ایک جو چیز سب سے زیادہ ہوت طلب ہے اچھا اس میں ایک بڑی مزدار صورتحال ہوتی ہے کہ ڈالر کو آپ 40 روپے کو 40 روپے اوپر لے جائیں اور پھر ڈنڈا چلائیں ایک خاص قسم کا اور 10 روپے 50 روپے ڈالر کو چپ کر کے دیچے لے آئیں اور سب دیکھ رہے ہیں اور کہیں واہ واہ کیا صورتحال ہے کیا معاملات چلائیں ہیں سین 16 ماہ سے یہی ہو رہا ہے دوستو بلکل ڈٹو یہی ہو رہا ہے اب میں انٹر بینک کی بات کر لیں دیکھیں ڈنڈا چل رہا ہے 307 تک ڈالر گیا تھا واپس 302 303 پہ ابھی موجود ہے کوئی بہت بڑا انٹر بینک میں ڈالر ہاں اگر یہ ہوتا نا ڈالر 307 پہ تھا ڈڈا چلائیں جی بڑا معاملات ہوئے ہیں اور ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ آ گیا جناب 220 یا 210 پہ پھر تو سمجھ آتی کہ واقعی ڈالر زمین بوس ہو گیا ڈالر گر گیا چلے 200 تک ہی آ جاتا 50 60 روپے تو کم کریں نا جس طرح اوپر لے کے جاتے ہیں 20 20 روپے 30 30 روپے تو وہ اس طرح سے کم بھی تو کریں نا وہ صورتحال مارکٹ میں ابھی نہیں ہیں لیکن ایک چیز اچھی یہ ہوئی ہے کہ ڈالر جو ہے اوپن مارکٹ میں 330 327 تک چلا گیا تھا لیکن وہ واپس اب 304 305 پہ آیا ہوئے یہ ایک اچھی چیز ہے ایک سائکلوجیکلی ایک اچھی چیز ہے اس سے ہوا کیا ہے جو صحیح کی قیمتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں اچھی خبر کیا بنی کہ جو ریٹ بلکل ریپیڈلی اوپر جا رہے تھے نا جس طرح سے اور کہا جاتا کہ ڈالر اوپن مائٹن میں 300 تک چلا جائے گا اور صحیح کا ریٹ 200 اوپر کلو بڑھنے والا ہے وہ ابھی اس کو بریک لگ گیا اب دیکھتے ہیں مارکٹ کی کیا کنڈیشن رہتی ہے کیا صورتحال رہتی ہے کیا معاملات رہتے ہیں کہ آیا اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں یہ اچھی صحیح کی قیمتیں بہت زمین بہت سے کم ہونے جا رہی ہیں اب یہ ایسے کوئی صحیح نہیں ہے ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے یہ صورتحال ہے کہ ابھی اگلے ایک ہفتے تک نظر آ رہا ہے کہ صحیح کی قیمت شاید سٹیبل رہے گی اپنی جگہ پر یہ میں آپ کو بتا دوں آمی سے جو کنسکشن کر رہے ہیں وہ جاری رکھے اور کنسکشن کر رہے ہیں یہ پاکستان ہے کوئی پتہ نہیں ہے ایک ہفتے بعد ڈالر اور صحیح بندہ نہیں کہاں سے کہاں بھی پہنچ جائے کچھ ہی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ہماری ایک فری فال ایکانومی کی طور پر چل رہی ہے اور اس کی سمجھ کسی کو بھی نہیں آ رہی یہ تمام طرح صورتحال اس کا دوستو چل رہی ہے کچھ وقت کے لیے صحیح کا ریٹ سٹیبل رہے گا امرینی کی بات کر لیں تین سو دو تین سو تین روپے پر چل رہا ہے میاں مغل بھی اور اتحاد اور دیگر جو کمپنی ہیں وہ دوستو نوے دوستو بانوے پر چل رہی ہیں تو ان کا ریٹ ابھی یہی سٹیبل رہنے کا چانس ہے ابھی بڑھنے کا چانس بالکل بھی نہیں نظر آ رہا اس حوالے سے کہ اگر ڈالر سٹیبل رہتا ہے اور نیچے بھی آتا رہتا ہے اس صورت میں اگر ڈالر اوپر جاتا ہے تو پھر یہ بھی اوپر ہی جائیں گے ابھی کے لیے یہ ایک حوصلہ افضاء خبر ہے کہ بھئی اگر ڈالر سڑھے تین سو بھی چلا جاتا تو آپ کے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ظاہر سی بات ہے اگر چلا گیا آپ کیا کریں بھرنی پڑے گی قیمت سر یہ کی بھی تو یہ صورتحال دوستو ابھی مارکیٹ میں چل رہی ہے ابھی کے لیے آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ کنسکشن جاری رکھیں کنسکشن کریں بہتر یہ ہی ہے کیونکہ باقی سب چیزیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے آپ کی سیمنٹ ویلومینیم ہو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے تو جو لوگ کنسکشن کروا کے مکمل کر رہے ہیں وہ فائدہ نہیں رہیں گے وہ لقصان میں نہیں رہیں گے تو ابھی کی یہ صورتحالہ یہی اپ ڈیٹ ہے دوستو اپنے چیلیل کو سبسکرائب آپ ضرور کرتے جائیں اب تک کے لیے دوستو اتنا ہی اگلی وڈیو تک کے لیے اللہ حافظ